تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن این کینیدہ اینڈا اینڈ اینڈ دہ گلوک ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایڈ تیگ ٹی وی اگوانستان میں فسے ہوئے کینیڈین شہریوں کو جلد واپس لے کر آئیں گے کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک مہائدہ تیپ آگیا ہے بارہ سو سیدائیت کینیڈین شہری اگوانستان میں فسے ہوئے ہیں کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاستدانوں کے بلند و بانگ دعوے لبرلز کا ذہنی صحت کے لیے بھاری فنڈنگ کا اعلان انڈی بی کا ہاؤزنگ سیکٹر میں صلاحات کا وعدہ کینیڈا بھر میں کرونو وائرس کے پھیلاو میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,99,165 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 26,932 ہو گئیں ظلت امیز انخلاء کی ذمہ دار افغان فوج کی بزدلی ہے صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ آج کے بعد دوسرے ممالک میں فوج بھیج کر قوم سازی نہیں کرے گا امریکیوں کے کابل ائرپورٹ سے نکلنے میں طالبان کی مدد کا انکشاف طالبانی اقتدار کا سورج پھر افغان سردمین پر طلوع حکومت سازی کے لیے امیر طالبان کی سربراہی میں جلاس اہم اعلانات متوقع بھارت نے طالبان کی آلہ قیادت سے بازابطہ طور پر رابطہ کر لیا دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 88 لاکھ 52 ہزار تیراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد 45 لاکھ 38835 ہو گئیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1250 کینیڈین اغوانستان میں فسے ہوئے ہیں اور کینیڈان قریب انہیں وہاں سے نکال لے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1250 کینیڈین اغوانستان میں فسے ہوئے ہیں اور کینیڈا ان قریب انہیں وہاں سے نکال لے گا کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارکو منٹیچینو کا کہنا تھا کہ کینیڈا تالوان کے ساتھ اغوانستان سے انخلاقی کوششیں جواری رکھنی کے لیے ایک محایدے پر پہنچ گیا ہے تقریباً 1250 کینیڈین شہری مستقل رہائشی اور خاندان ہیں جو ابھی تک اغوانستان میں فسے ہوئے ہیں وزیر خارجہ مارک گارنیو کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہفتے کے آخر میں کینیڈا اور اس کے اتحادیوں نے تالبان سے یقین دہانی حاصل کی ہے کہ دوسرے ممالک سے سفر اجازت کے حامل اغوان شہریوں کو محفوظ طریقے سے اغوانستان چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی ہم تالبان کی طرف سے ایک واضح یقین دہانی دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں اس پر قائم رکھیں گے گارنیو نے کہا کہ امید ہے کہ تالبان درست دستاویزات کو تسلیم کریں گے اور جو لوگ وہاں سے جانا چاہتے ہیں انہیں کابل ہوای ادھے کے ذریعے ایسا کرنے کی اجازت دیں گے جو کہ شہری کنٹرول کے تحت دوبارہ کھلنے والا ہے کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں محیم جاری ہے جبکہ سیاسی رہنما ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں محیم جاری ہے جبکہ سیاسی رہنما ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ہیں لیبرل لیڈر جیسٹن ٹوڈو نے عوام سے وعدہ کیا کہ ان کی دوبارہ منتخب ہونے والی حکومت صوبوں اور علاقوں کو وہ ذہنی صحت کے لیے پانچ سال کے دوران چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی ٹارگٹڈ فنڈنگ دے گی لیکن وہ یہ حکم نہیں دے گی کہ اس فنڈنگ کو کیسے استعمال کرنا ہے ٹوڈو کی جانب سے کیے گئے اس اعلان میں خودکشی کی روک تھام اور ذہنی صحت کی معاونت کے لیے ایک قومی تین ہنسوں کی ہارٹ لائن کی تشکیل بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ یہ فنڈنگ ایک نئی مستقل ذہنی صحت کی منتقلی کے پروگرام کے ذریعے پراہم کی جائے گی لیبرلز نے یونیورسٹی اور کالج کیمپس میں ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے چار سال کے دوران پانچ سو میلین ڈالر کا وعدہ بھی کیا ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ بارہ سو ذہنی صحت کانسلوروں کی خدمات حاصل کرنے میں مدد کریں گے جیسٹن ٹروڈو نے کہا کہ گزشتہ اٹھارہ ماہ والدین بزرگوں ضروری کارکنوں خاندان کے افراد کے کھونے پر غنزدہ تمام لوگوں کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو انتیازی سلوک یا نفرت کا سامنا کر رہے ہیں واقعی مشکل رہے ہیں چاہے آپ کوئی بھی ہو آپ صحیح حمایت کے مستحق ہیں اور اس میں ذہنی صحت بھی شامل ہے دوسری جانب انڈی پی کے رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ کیپیٹل گین منافع کی قابل ٹیکس رقم پچاس سے بڑھا کر پچھتر فیصد کے بڑی رقم والے ہاؤس فلپرز کے خلاف ٹریک ٹاؤن کریں گے ان کا کہنا ہے کہ ان کا منصوبہ ان دولت من سٹے بازوں کو نشانہ بنائے گا جو سستے گھر خریدتے ہیں ان کی تیزی سے تزینوں آرائش کرتے ہیں اور منافع کے لیے انہیں دوبارہ فروخت کرتے ہیں جبکہ وہ ٹیکسوں میں اپنا منصفانہ حصہ آدانہ کرنے کے لیے کیپیٹل گین ٹیکس کے ٹیکس قوانین میں چھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسیز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ ٹاکھ پینسٹھ ہزار پانسو پچاس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ نے نانوے ہزار ایک سو پینسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار نو سو بتیس ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ چالیس ہزار نو سو چھبیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسیز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار پانسو پچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار پانسو تین ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسیز کی تعداد تین لاکھ نو سی ہزار دو سو چوبیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چھاسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ باون ہزار نو سو تیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو پچھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسیز کی تعداد ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار سرسٹھ ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو سولہ ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان جنگ کی خاتمے کا باز دافتہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی نسل کو کسی جنگ میں جھوکنا نہیں چاہتے مزید اوال اس رپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کا باز دافتہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کو کسی جنگ میں جھوکنا نہیں چاہتے واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ کے دوران جو بائیڈن نے کہا کہ ہم نے افغانستان میں جو کچھ بھی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں ہم ایک دہائی قبل ہی کامیاب ہو گئے تھے اور پھر ایک اور عشرے تک ہم وہاں رکے افغانستان میں ہر روز تقریباً تیس کروڑ ڈالر کا خرچ آتا تھا اور اب وقت آ چکا تھا کہ وہاں سے نکلا جائے میں نے افغانستان میں ایک اور دہائی کی جنگ چھیڑنے سے انکار کر دیا امریکی عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق اب افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا امریکی صدر نے مزید کہا کہ دائش خراسان کے خلاف ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی جو لوگ بھی امریکی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے خلاف امریکی کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی چھوڑیں گے ہم انہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی دوسری جانب امریکی محکمہ دفع کے کچھ عہدداروں نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج نے تالبان سے خفیہ مذاکرات کیے جس کے نتیجے میں تالبان کابل شہر میں موجود امریکی باشندوں کو گروپس کی شکل میں ائرپورٹ کے خفیہ دروازوں پر چھوڑ گئے جہاں سے انہیں تیاروں کے ذریعے امریکہ واپس لائے گیا اگوانستان میں سپر طاقتوں کی بنائی ہوئی ریت کی دیوار گر گئی اور بیس سال بعد چھالیس ممالک پر مشتمل اتحاد اگوانستان سے نکل گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اگوانستان میں سپر طاقتوں کی بنائی ہوئی ریت کی دیوار گر گئی اور بیس سال بعد چھالیس ممالک پر مشتمل اتحاد ہاتھ اغوانستان سے نکل گیا طالبان کے اقتدار کا سورج ایک مرتبہ پھر اغوان سرزمین پر تلو ہو گیا امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی کہ اغوانستان میں آئندہ چند روز میں نئی حکومت بن جائے گی امریکی بے ساکھیوں پر کھڑی اغوان حکومت چند لمحوں میں زمین گوس ہو گئی اور تین ٹریلین ڈالر سے تیار کردہ تین لاکھ پوج عوام مزم ہو گئی کوئی نشان بھی نہ چھوڑا عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق قندھار میں طالبان کی نئی حکومت کی تشکیل کے لیے جاری اجلاس تین دن بعد ختم ہو گیا اجلاس کی سربراہی امیر طالبان حیبت اللہ خونزادہ نے کی جبکہ مولا عبدالغنی برادر سمیت اہم رہنما بھی اجلاس میں شریعت تھے ترجمان طالبان نے ٹویٹر پر اجلاس کے اختتام پذیر ہونے سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ قندھار میں ہفتے کے روز شروع ہونے والا امرات اسلامیہ کی سپریم لیڈر کانسل کا تین روزہ اجلاس آج ختم ہو گیا جس میں سیاسی سماجی اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اغوانستان پر طالبان کے قبضے اور امریکی فوج کے انخلاقے بعد پہلی مرتبہ بھارت نے طالبان کی آلہ ترین قیادت سے بزابطہ طور پر رابطہ کر لیا قطر کے دار الحکومت دوہا میں بھارتی سفیر تیپک مطل اور طالبان رہنما شیر محمد عباس ستانگزئی کے درمیان ملاقات ہوئی یہ ملاقات دوہا میں طالبان کے سیاسی دفتر میں ہوئی بھارتی سفیر نے اغوانستان میں رہ جانے والے بھارتی شہریوں کی باحفاظت واپسی کے بارے میں بات کی طالبان رہنما نے تمام معاملات کو مصفت انداز میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں وائرس سے اب تک 6,58,019 افراد موت کے مومے پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ ایک لاکھتیس ہزار ایک سو ساتھ ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کس کروڑ اٹھاسی لاکھ باون ہزار تیراسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد پینٹالیس لاکھ اٹھاس ہزار آٹھ سو پینٹیس ہو گئیں جبکہ انیس کروڑ ستاون لاکھ چھ ہزار بیاسی کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے پہرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھ لاکھ اٹھاون ہزار انیس افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ ایک لاکھ تئیس ہزار ایک سو ساتھ ہو چکی ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ انتالیس ہزار تین سو ایک سٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹھائیس لاکھ ایک کیاون ہزار پانچ سو چھاسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے آباد چھپن ہزار سات سو دس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیرے سٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو اکتیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں پچاسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل آباد آٹھ ہزار پانچ سو باون ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چہوالیس ہزار چھے سو چونتیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو اپڈیٹس یو آپڈ کروڑا سیچویشن ان کینیڈا اور آراؤنڈ دے گلوپ Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu. Only at TAC TV.